موسیقی اسلام علیکم آپ ہیں دنیا نیوز کی سیچویشن روم میں آئلہ ملک کے ساتھ ہمارے آج کی پروگرام کا موضوع ہے کہ بھارت کی دفاع موعدوں کے بعد خطے میں طاقت کا توازن کیا ہوگا آج پاکستان بد امنی دہشتگردی اور سیاسی مسائل کا شکار ہے تو دوسری طرف ہم سفارتی سطح پر سعودی ایرابیہ اور چین جیسے ریلایبل دوستوں سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں ہماری اندرونی صورتحال سے بھارت بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے بھارتی وزیراعظم من موہن سنگھ نے پچھلے دنوں سعودی ایرابیہ میں اپنے دورے کے دوران پاکستان کے خلاف بھرپور چارٹ شیٹ پیش کی سعودیز جو کہ عام طور پر سفارتی سطح پر کوئی بھی بات کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہیں ان کے وزیر خارجہ کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ پاکستانی سیاستدانوں کو مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کرنا ہوگا سعودی ایرابیہ کی طرف سے پاکستانی سیاستدانوں کو یہ کیا پہہام دیا گیا ایک طرف تو بھارت سفارتی محاصل پاکستان کے خلاف ڈٹا ہوا ہے تو دوسری طرف روس کے وزیراعظم پیوچن کے حالیہ دورہ بھارت کے دوران بھارت اور روس کے درمیان نیوکلیر ریاکٹنز میک تیاروں کی فرامی اور جنگی تیاروں کے پرزجات کی فرامی کے بارہ ارب ڈالر کے مختلف معادے کیے گئے ایک طرف بھارت اپنی دفاعی قوت میں اضافہ کر رہا ہے اور دوسری طرف خطے میں طاقت کے توازن کو خراب کر رہا ہے اس سے ساتھ ساتھ پاکستان کو سفارتی محاصل پر دوار سے لگانے کی بھی کوشش جاری ہے اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد اور ہمیں جوائن کریں گے سٹوڈیو کے اندر نجم الدین شیخ صاحب جو کہ وفا کی سیکرٹری رہ چکے ہیں براہ خارجہ اور انڈیا سے ہمیں جوائن کریں گی جیوٹی ملہوترا صاحب ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی